اسلام علیکم کنڈیریٹ سن پولیس میں دو ہزار تیس کی پہلی برتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کون کون سی رینج کی برتی کی منظوری دی گئی ہے اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ دیکھیں گے آئینو کہ کافی سارے لڑکے جو کہ پولیس میں برتی کا انتظار کر رہے تھے دسمبر میں کہا جا رہا تھا کہ پولیس میں جوبز آناؤس کر دی جائیں گی لیکن دسمبر ختم ہو گیا کوئی جوب آناؤس نہیں کی گئی اسی طرح جنوری میں کہا جا رہا تھا کہ جنوری میں جوبز آناؤس ہو جائیں گی آج بارہ تیرہ تاریخ ہوگی لیکن ابھی تک کوئی جوب آناؤس نہیں کی گئی اب جو ہے جا کر ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جو ان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے اس نوٹیفیکیشن کی میں نے ٹرانسلیٹ کر دی ہے اسے میں نے اردو میں کر لیا ہے تاکہ جن بائیوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی وہ بھی اس نوٹیفیکیشن کو سمجھ سکیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نوٹیفیکیشن کی ٹیٹ کو دیکھیں گے تاریخ کیا ہے 12 ایک دو ہزار تیس کا نوٹیفیکیشن ہے یعنی کل یہ نوٹیفیکیشن بنایا گیا ہے اب اس نوٹیفیکیشن کا موضوع کیا ہے کس پر یہ بنایا گیا ہے تو اس کا موضوع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل کی برتی سن میں کانسٹیبل اور ٹریور پولیس کانسٹیبل ان تمام جو ہے پوسٹوں پر برتی کی جائے گی اب یہاں پر اس کا پیرا گراف دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر جنرل و پولیس سن کراچی نے اپنے دفتری خط نمبر کاپی منسلک کے ذریعے نئی برتی شروع کرنے کیلئے بورڈ ایس پی آر بی کی سفارش کو منظور کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے سن پولیس کے تمام رینجز یونٹس میں پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل اور ٹریور پولیس کانسٹیبل اب یہاں پر جو انسپیکٹر جنرل و پولیس ہیں انہوں نے سفارش کو منظور کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے اور سن کے جتنے بھی رینجز ہیں تمام رینجز میں جو ہے جو کی منظوری دی ہے اب نیچے دیکھیں دوسرا جو پیرا گراف ہے سن پولیس ریکرومنٹ بورڈ نے برتی کے عمل کو شروع کرنے کے لئے ایجیسن ڈی اے او اور ڈی ڈی او کی طرف سے تصدیق شدہ خالی آسامیوں کو واضح ڈیوٹی کے ساتھ برتی کی تجاویز طلب کرنے کی سفارش کی ہے اب جو سن پولیس کا ریکرومنٹ بورڈ ہے انہوں نے ایجیسن ڈی اے او اور ڈی ڈی او کو جو ہے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کتنی سیٹے خالی ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم جو کی اناؤسمنٹ کریں اب نیچے جو آخری پیرا گراف ہے اس کو بھی دیکھ لیں اس لئے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ برتی کی تجویز پیش کریں اور واضح کریں پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل کے اہدے پر خالی آسامیہ ڈرائیور کانسٹیبل اس دفتر میں ایجیسن ڈی اے او اور ڈی ڈی او سے مستند تصدیق شدہ تین دن کے اندر تاکہ برتی کے جامعہ تزویش پیش کی جا سکے اب تین دن کے اندر جو ہے یہاں پر انہوں نے بتانا ہے تاکہ اس کے بعد برتی کی ایڈورٹائزمنٹ کو پبلش کیا جا سکے اور سندھ پولیس میں برتی کے عمل کو شروع کیا جا سکے اب کافی سارے لڑکوں کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ سندھ پولیس کے پہلے جو اتنے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں وہ پروجیکٹ جو ہے انہیں تقریباً فائنلائز ہو چکے ہیں یہ پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہوگا تو اگلے سال ان دنوں میں جا کے کمپلیٹ ہوگا تو اسی لیے یہ نیا پروجیکٹ انہوں نے اس کیا جا رہا ہے فور ایٹی کا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کی ٹریننگ ہو جائے گی ان کی ٹریننگ جب تک کمپلیٹ ہوگی تو ان بیچ کے یہ جو ابھی نئی جوبز آئے گی یہ بیچ تیار ہو جائے گا پھر ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تو جیسے ہی جوب بناوس ہوگی میں آپ کو اسی چینل پر اپ ڈیٹ کروں گا آپ لوگ اپنی تیاری شروع کر دیں اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ جوب کب تک آئیں گی ایڈورٹائزمنٹ کب آئے گا اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے آپ کی تیاری نہیں ہوگی اپنی تیاری شروع کر دیں اپنی رنڈنگ شروع کر دیں تاکہ جیسے ہی جوب کی اناسمنٹ ہو آپ اپنا اپلیکیشن فارم فل کریں اور اپنے ٹیسٹ کے لئے تیار رہیں تو جیسے ہی اپ ڈیٹ نکلتی ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب رکھیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں